ہیلو ایوریون میرا نام ناصر نواز ہے اور میں آفستیلیا سے لے کے آیا ہوں آپ کے لیے سال دو ہزار چوبیس اور پچیس فائنینشل یہ جو ہے اس میں ویسٹر آفستیلیا نے اپنی جو سیٹ انوزمنٹس کی اس کے علاوہ ویسٹر آفستیلیا نے اپنا جو سکل مائیگریشن پروگرام ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ اگر اس ویڈیو کے سیکوینس کو پورا دیکھ لیں گے تو آپ کی ایک میری یہ شرط ہے کہ 90% یا اس سے زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو جائے گی ویسٹر اس لیے چاہتا کیا ہے اور آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ان کو چاہیے اس کے علاوہ کیا آپ بھی الیجیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور آپ کے چانسز کتنے زیادہ ہیں انویٹیشن کے لیے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک کلیرٹی کے سی چیزے ٹرانسپرینسی کے ساتھ چیزے آپ کے سامنے آ جائے گی سٹے ویڈ می یہ ساری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو جائے اور ایک آسان اور سادہ الفاظ میں آپ تک نالج پہنچ سکے موٹا موٹا اس کا ایک اوورویو یہ ہے ایک ویسٹر آسٹریلیا نے اپنی جو سکل مائیگریشن پروگرام کی 200 ڈالر فیصد رکھی ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی اس سال اس کے علاوہ ایکول اپرچونٹی ہے ان اپلیکنٹس کے لیے جو یا انٹرسٹیٹ رہ رہے ہیں یعنی ویسٹر آسٹریلیا کے علاوہ کسی اور سٹیٹ میں آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں یا آفشور میں رہ رہے ہیں یعنی انٹرسٹیٹ میں رہنے والوں کے لیے اور آفشور کے لیے رہنے والوں کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے اور ویسٹروں سے لیے ان کو زیادہ اپرچونٹی دے گا یا زیادہ پرارٹی دے گا جو ویسٹروں سے لیے کے اندر رہ رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک ویور دیا یعنی کہ کنسیشن دی جو انڈسٹری ریلیٹیڈ اکوپیشنز ہیں اس پر کنسیشن دی یعنی ویس مول سکیجول ون کے اندر جو کہ ایک کانٹریکٹ کی گنجائش رکھی گئی ہے کانٹریکٹ کی انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے وہ ان اکوپیشنز کے لیے نہیں ہوگی تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں آگے لے کے چلتے ہیں ویس مول سکیجول ون ویس مول سکیجول ون ویس مول سکیجول ٹو ویس مول کیا ہے بیسکلی یہ ہے ویسن آفستیلیا سکیلڈ مائیگریشن اکوپیشن لسٹ تو انہوں نے ایک لسٹ دیئے بھی ہے تو تین ایسوں میں بانٹا ہے ویس مول سکیجول ون کی حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا سمجھے پھر ویس مول سکیجول ٹو کو میں آپ کو سمجھا ہوں گا اسی طرح گریجول لسٹ کو بھی سمجھائیں گا تو اس کے در نٹی گریٹیز کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں تو سب سے پہلے ویسنل سکیجول ون کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ کیا کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے اس کا سکرین شان لے کے رکھ لی جیے گا تاکہ آپ کے کام آ سکے سب سے پہلے نومینیٹڈ اوکوپیشن آن در ریلیونٹ لسٹ آپ کی جو اوکوپیشن ہے وہ نومینیٹل لسٹ کے اندر ہونی چاہیے یعنی کہ ویسنل سیلیا نے جو اپنی نومینیٹل لسٹ دی ہے اس کے اندر آپ کی اوکوپیشن ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ سکیل اسیسمنٹ دوسرے نمبر پر سکیل اسیسمنٹ فل سکیل اسیسمنٹ ہونی چاہیے پرویجنل سکیل اسیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے جو کہ فور ایٹ فائیو ٹی لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ دپارٹمنہ وہ افیرز کی جو ریکوائرمنٹ ہے یعنی سکی فائیو پوائنٹس والی اور اس کے علاوہ جو انگلیش بغیرہ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے انگلیش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے یعنی کامپیٹن انگلیش ہونی چاہیے اگر کامپیٹن انگلیش نہیں ہے تو وہ پاسپورٹس ہونے چاہیے جو کہ پانچ ملکوں کے ہیں یعنی کہ United Kingdom, Canada, New Zealand, United States اور Ireland کے پاسپورٹ ہیں تو آپ کے سکس ایج یعنی کامپیٹن انگلیش ہونی کنڈیشن اگزیمٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ورک ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے یعنی ایک سال کا ورک ایکسپیرینس اس کو پڑے دھیان سے سمجھیں جو ایک سال کا ورک ایکسپیرینس ہے وہ یا آفٹیلیا کا ہو یا آفشور کا ہو پچھلے دس سال کے اندر اندر یعنی دونوں میں سے کہیں کبھی آپ کا ورک ایکسپیرینس ہو تو آپ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں آپ کے پیمنٹ ایویڈنس ہو سکتے ہیں یعنی جو بینک میں آپ کی سیلری آئی اس کے علاوہ پیس ریپ آپ دکھا سکتے ہیں لیٹر آف ایمپلائر دکھا سکتے ہیں جو کہ ریفرنس لیٹر ہوتا ہے پرویڈنٹ فانڈ ہو سکتا ہے سپر نوشن فانڈ کی رکواہ ہو سکتا ہے ٹیکس ریٹن ہو سکتی ایسٹر ایسٹر یعنی آپ نے یہ چیزوں کو بتانا ہے کانٹریکٹ آف ایمپلائیمنٹ بھی دکھانا ہے یعنی کانٹریکٹ آف ایمپلائیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ چھے مہینے آپ کی اپلیکیشن سے آنورڈ چھے مہینے کے اندر اندر کا آپ کے پاس کانٹریکٹ ہونا جائے یعنی کانٹریکٹ کا ڈیوریشن چھے مہینے ہو اور جب آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے اس میں سے تین مہینے کے اندر اندر اپلیکیشن کا یہ ہونا چاہیے شروع ہوتا ہوا کانٹریکٹ کانٹریکٹ اگر تو پرمنٹ ہے تو اس پر اینڈ ڈیٹ نہیں آئے گی سٹارٹ ڈیٹ آئے گی اور اگر کانٹرٹ چھ مینے گا ہے تو سٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ دون ہو آئیں گی یہ موٹی موٹی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو سمجھیں ایک چیز کہ آپ کا جو وان یر کا ورک ایکسپیرینس ہے اس میں آپ نے بھائی پیمنٹ ایویڈنس یہ سارا بتانا ہے کہ آپ جنرملی کام کر رہے تھے بے شک وہ آسٹیلیا کے اندر تھے آسٹیلیا میں بے شک ویسٹ آسٹیلیا کسی اور سٹیٹ میں تھے یا بے شک وہ آپ تھے آفشور میں ایک اور بات بڑی ایمپورٹنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ورک ایکسپیرینس وہ ماننیں گے جو کہ آپ کی کولیفیکیشن کے بعد کا ہے اس سے پہلے یا اس کے دوران کا نہیں ہے یہ پڑا ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے علاوہ کانٹریکٹ والی بات کو سمجھیں یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کر دیا اور آپ کا پری ایمپیٹیشن آ گیا اب یہاں سے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ چلے گی ویسٹ آسٹیلیا کے پاس ویسٹ آسٹیلیا کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس ڈیٹ سے اگلے تین مہینے کے اندر اندر سٹارٹ ہوتا ہوا کانٹریکٹ یا جاب آپ نے ہمیں دکھانی ہے اگر تو وہ پورے چھ مہینے کا کانٹریکٹ ہے تو اس کی سٹارٹ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ ہونی چاہیے اور اگر وہ چھ مہینے کا کانٹریکٹ نہیں ہے تو اس کی سٹارٹ ڈیٹ جو کہ اس اپلیکیشن ڈیٹ کے ویسن سکس تھری منس ہونا چاہیے اور وہ اوپن کانٹریکٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ جس ایمپلائر کے پاس ویسٹ آسٹیلیا کے آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہاں کی آپ چیزیں بھی یہ دیکھیں گے یعنی جنون پوزیشن دیکھیں گے آپ کا ایم سر بھی دیکھیں گے یعنی جو آپ کی اینول مارکٹ سیلری ریٹ ہے وہ دوسروں سے کم نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر کی ایمپلائر آپ کو ایمپلائی بنا رہا ہے یا کانٹریکٹ دے رہا ہے تو وہ اس آسٹیلیا سٹیزر یا پرمنٹ ریزیڈنٹ کو بھی وہی دیتا ہو وہی ریٹ دیتا ہو تو یعنی دوسرے سے ڈسکریج یہ کم یہ ڈسکریمنٹیڈ نہیں ہونی چاہیے آپ کی سیلری اس کے علاوہ اس کو اور یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بزنس آپ کو ایمپلائی بنا رہا ہے وہ بزنس آپ کو افورڈ بھی کر سکتا ہے یعنی آپ کی سیلریز دے سکتا ہے اس کے علاوہ جنرل پوزیشن میں آپ کی ٹاسک اور ڈیوٹیز کیا ہیں آپ کو جو آفر کر رہے ہیں وہ جاب یا واقعی اس بزنس کے اندر آپ کی جو جاب ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے تو بھائی یہ ساری چیزیں دیکھیں گے یہ ہے ویس مول ون یعنی ویسٹرن آسٹیلیا سکیلڈ مائیگریشن اکپوپیشن لسٹ سکیجول ون کے حوالے سے یہ سارا اوورویو ہے آپ کا ابھی بھی اس میں کوئی سوال ہے کومنٹ ہے یا کیوں رہی ہے آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں اور میں کوشش کروں گا میں اس کو جواب دے سکوں موسیقی